بہو جن سماج پارٹی بی ایس پی کی صدر مائی عواتی نے جمعیرات کو بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے غریبوں کو مفتراشن دینے کا کریڈٹ لے رہی ہے مائی عواتی نے ٹویٹر پکا کہ ملک کے عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے غربت بے روزگاری ہے پس ماندگی و غیرہ کی علانت سے تو دور کی بات ہے انہیں روکنے میں ناکامی کی وجہ سے بی جے پی اینڈ کمپنی کے لوگ انتخابات میں پیسے بٹورنے پر تلے ہوئے ہیں غریبوں کو تھوڑا سا راشن دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ مہربانی نہیں ہے انہیں نے کہا کہ عوام کو یہ تھوڑا سا مفت راشن بی جے پی حکومت کا احسان نہیں ہے بلکہ ٹیکس کا پیسہ ہے جو عوام نے حکومت کو دیا ہے اس لئے اس کے بدلے میں ووٹ مانگ کر غریبوں کا مزاق اڑانا بہائی آئی ہے لکھنو میں اکلیش یادو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں جب دیلی کے وزیرحالہ آرون کیجریوال سے عام آدمی پارٹی کی راستبہ ممبر پارلیمان سواتی مالیوال کے خلاف حملہ کیس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے دیگر سیاسی سوالات کے جوابات دیئے لکھنو میں اکلیش کے ساتھ کیجریوال نے کہا کہ پی ایم موڈی امیشا کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں دیلی کے وزیرحالہ آرون کیجریوال اور اترپردے کے سابق وزیرحالہ سماجوادی پارٹی کے رہنما اکلیش یادو نے جمعیرات کو لکھنو میں ان لوگ سبا انتخابات کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ بی جے پی کے قیادت والی انڈی اے دو سو بیس سیٹوں کو عبور کرنے میں پھالی نہیں ہے دیلی کے وزیرحالہ آرون کیجریوال اور تبردے کے سابق وزیرحالہ اور سماجوادی پارٹی کے رہنما اکلیش یادو نے جمعیرات کو لکھنو میں ان لوگ سبا انتخابات کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس بات کا عیادہ کیا کہ بی جے پی کی قیادت والی انڈی اے دو سو بیس سیٹوں کو عبور کرنے والی نہیں ہے دیلی کے وزیراعالہ اربین کیدریوال نے کہا کہ رجانہ سے پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی کو دو سو بیس سے کم سیٹیں مل رہی ہیں ہریانہ دیلی پنجاب کرناٹک مہاراش مغربی بنگال یو پی بیہار جہار کنڈو اور راجستان میں ان کی نشستیں کم ہونے جا رہی ہیں بھارت اپنی حکومت نہیں بنانے جا رہا ہے گا اتحاد اپنی حکومت بنانے جا رہا ہے اکلے شاید انہیں یہ بھی کہا کہ چار مرحلوں کی ووٹنگ کے بعد بی جے پی کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ رو رہے ہیں اب معلوم ہے کہ انہوں نے چار سو کراس کرنے کا نعرہ کیوں دیا دراصل ان کی نظریں باقی ایک سو تیتالیس سیٹوں پر تھی انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ایک سو تیتالیس سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پائیں گے اربین کذریوال نے کہا کہ پی ایم موڈی نے اپنے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ووٹ مانگے ہیں اگلے سال پی ایم موڈی پچھتر سال کی ہو جائیں گے اور انہوں نے پیسلہ کیا ہے کہ ان کے جانشین ہمیشہ ہوں گے پی ایم موڈی گزشتہ دو تین سال سے اسے حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تمام بڑے لیڈر جو ہمیشہ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے شیوراج سنگھ چوہان مرنوحال کھٹر اس سے بجائے راج سندیہ فرنویس و دیگر ایک ہی لیڈر ہے جو ہمیشہ کی جگہ لے سکتا ہے کذریوال نے کہا وہ ہے یوگی اختیار میں آنے کے بعد بی جے پی یوگی عادتنات کو عدے سے ہٹا دیں گے دو ماہ کے اندر یہ کام ہونے والا ہے اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی کا سامنا ہے غزہ اور دیگر محاظروں پر اسرائیلی جنگ نے فوجیوں کی کمی پیدا کر دی ہے کئی دہائیوں بعد اسرائیل کو بدترین حلاقاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کی الٹر آرثوڈاکس یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاہم الٹر آرثوڈاکس یہودیوں کا ہردیم فرقہ اسرائیلی فوج میں شامل ہونے سے انکار کر رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم یہودی فرقہ اور ہردیم کو فوج میں شامل کرنے پر بزد ہیں اسرائیلی وزیراعظم بن جن نیتنیاہو نے متنازعہ بل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیلی حکومت کے منصوبے نے خدامت پسند یہودیوں کو احتجاج پر مجبور کر دی ہے خدامت پسند یہودی ہردیم اسرائیل کی آبادی کا تیرہ فیصد ہیں یہودیوں کا فرقہ ہردیم صرف مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ہیں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ خدامت پسند یہودی فرقہ ہردیم کی آبادی اگلے دس سال میں اسرائیل کی آبادی کا بیس فیصد ہو جائے گی واضح رہے کہ اسرائیل کے ہر شہری کو کم از کم دو سال فوجی ڈیوٹی انجام دینا ہوتی ہے اسرائیلی مرد و خواتین کو عام طور پر اٹھارہ سال کی عمر میں فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے اسرائیلی مرد بتیس ماہ اور خواتین چوبیس ماہ کی فوجی ڈیوٹی کرتے ہیں جبکہ اسرائیلی ہردیم آبادی فوج میں شمولیت سے انکار کرتی رہی ہے قدامت پسند یہودیوں کے فوج میں شمولیت کے انکار سے اسرائیلی متوسط اور سیکلر یہودیوں پر ملکی دفاع کے لیے خدمات انجام دینے پر دباؤ بڑھا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کے بعد استمبول میں موجود ایک مشہور چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے بین القوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ترک حکومت نے ویزنٹائن چرچ آف سینٹ سویر انکورا کی مسجد میں تبدیل کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق رجب طیب نے اگل دوہزار بیس میں اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا تاہم اس بات کا باقعدہ اعلان آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد کیا گیا ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان دونوں تاریخی عبادت گاؤں کا شمار اقوام متحدہ کی عالمی ثقافتی ورثے میں ہوتا ہے اور دونوں کی مساجد میں تبدیل کو دنیا بھر کے مسلم کمیونٹی نے سرہا ہے یاد رہے کہ جب رجب طیب نے آیا صوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا تھا تو پوپ فرانسس نے ان کے اس فیصلے پافسوس کا اظہار کیا تھا ان دونوں عبادت گاؤں کو خلافت عثمانیہ کے ختموں نے کے بعد کئی داہیوں قبل میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا ممبئی میں روان ہفتے کے آوائل میں جے جگہاں وسیواریز ہورڈنگر گیا تھا وہاں سے مزید دو لاشیں برامت کی گئی ہیں بی ایم سی ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے جمعیرات کو یہ تلع دی اس کے ساتھی حادثے میں جان گوانے والوں کی تعداد اب سولہ ہو گئی ہے برامت کی گئی لاشوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت کی ہے دونوں کی لاشیں بری طرح مسک ہو چکی ہیں اور ان کی شناخ منوت چنسوریہ عمر ساٹھ سال اور انیتہ چنسوریہ عمر انسٹھ سال کے طور پکی گئی ہے خیال رہے کہ گزشتہ تیرہ مئی کو وسیواریز ہورڈنگ گرنے کے بعد آج چوتھے دن بھی چیدہ نگر علاقے میں بچاو کا کام جاری ہے بود کو بچاو کے کام کے دوران کئی گاڑیاں برامت کی گئی جس سے ہلاک شدگان کی تعداد میں مزید اضافہ کا خشہ ہے اس حادثے کے بعد ممبئی کے باشنگان میں خوف و حراث پہ جاتا ہے کیونکہ شہر میں ریلوی کی زمین کے علاوہ ایک ہزار پچیس چھوٹے بڑے ہورڈنگز موجود ہیں جو آندھی سے کسی وقت بھی گر سکتے ہیں بی ام سی نے تمام غیر قانون اور چالیس بائی چالیس فٹ اور اس سے زیادہ کے منظور شدہ ہورڈنگ کو ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے شہری بلدیا نے سنٹرل ریلوی اور ویسٹرن ریولے کو بھی ان کی زمینوں اور تمام غیر قانون ہورڈنگ کی فوری شناخت اور انہیں ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے اور ایک خبر بولی وڈ سے ہندوستان کے مقبول ڈائیکٹر سنجلی لبھنسالی اوٹی ٹی پر اپنی ڈیبیو فلم ہیرہ منڈی کو اپنے کیریئر کا سب سے بڑا پروجیکٹ پرار دے چکے ہیں ہیرہ منڈی کی میگا کاؤس میں سناکشی سنا منیشہ کوئرالہ دیتی راو ہیدری ریچا چڈہ اور سنجیدہ شیخ شامل ہیں جبکہ فلم کی کہانی آزادی سے قبل ہندوستان میں دربائیوں کی زندگی میں محبت اور دھوکہ دے کی کہانی کو پیش کر دی ہے فلم میں تقسیم ہندو پاک سے قبل انیس سو چالیس کے دور کو اکس بند کیا گیا ہے تاہم میڈیا ریپورٹ میں ہیرہ منڈی کی کاؤسٹ اور ڈائریکٹر کو دیئے گئے معاوزے سے متعلق انکشاف کیا گیا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بڑے بجٹ پر بنائے گی فلم ہیرہ منڈی کی تیاری کے لیے دو سو کروڑ ہندوستانی روپے خرچ کیے گئے ہیں جبکہ فلم کے ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی نے مبینہ طور پر سیریز کے لیے تقریباً ساٹھ سے ستر کروڑ ہندوستانی روپے کے طور سے معاوزہ حاصل کیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلم میں فریدان کا کردار ادا کرنے والی سوناکشی سنہا کو دو کروڑ منیشا کو ریلا اور رچا چڑھا کو ایک کروڑ کا معافضہ دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق ببو جان کا کردار نبانے والی عدیتی راو حیدری نے ایک کروڑ سے ڈیل کروڑ جبکہ سنجیدہ شیخ کی کوچھ چالیس لاکھ کا معافضہ ملا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سنجیل ابن سالی کی بھانجی شرمن سیگل نے تیس لاکھ ہندوستانی روپوں سے زائد کا معافضہ حاصل کیا ہے اور ہیرہ منڈی میں فردین خان کو پچتر لاکھ روپے ادا کیا گئے ہیں اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر ایڈھوپیہ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون اپنے ناقبل یقین دعوے کی وجہ سے کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس نے سولہ سال سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملورک امباؤ نامی چھبیس سالہ ایٹھوپین خاتون کا دعویٰ ہے کہ وہ گزشتہ سولہ سال سے بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ ہیں اگرچہ ایک عام انسان بغیر کھائے پیئے ایک ماہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ملورک کا دعویٰ ہے کہ دس سال کے عمر میں اچانک ایک دن اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی جس کے بعد سے آج تک اس نے کچھ نہیں کھایا کھانے پینے کو بالکل تر کر دینے کے باوجود ملورک عام زندگی گزار رہی ہیں ان کے صحت بھی اچھی ہے اور وہ اپنے روز مرہ کے کاموں کو بھی بغیر کسی تکلیف کے انجام دے رہی ہیں جس میں دوسروں کے لئے کھانا پکانا بھی شامل ہے نوجوان خاتون کے ایتھوپیاں میں کئی میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے ان کے دعویٰ کو ہی جھٹ لائے جا سکا لیکن ایسا نہیں ہو پائے اور تصدیق ہو پائی کہ وہ واقعی بغیر کھائے پیئے زندہ رہے تاہم ڈاکٹر نے بتایا کہ موائنے کے وقت خاتون کی آتوں میں کھانے کے کوئی اثر نہیں پائے گئے ہیں